میرا نام ہے عبدالحسیب آپ دیکھ رہے ہیں عبدالفرز ٹی وی پیزا جب اتنا مشہور نہیں ہوا تھا تب پیزے کو غریبوں کا کھانا کہا جاتا تھا کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اور خاص طور پر اٹلی میں جب کسی گھر میں کچھ خاص کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو وہ روٹی کے اوپر کھانے کی کچھ چیزیں جیسے چکن کے پیسز یا لیسن یا ٹاماتر بچے ہوتے تھے یا کچھ دن پہلے کا کھانا بچا ہوتا تھا تو وہ ساری چیزیں اس روٹی کے اوپر رکھ کر پکا لیتے تھے ان لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈچ کسی دور میں سب لوگوں کی اتنی فیورٹ اور مشہور ہو جائے گی پیزا اٹلی کے شہر نیپلز میں بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا مختلف مختلف ریسپیز کے ساتھ بنایا جاتا تھا تو ایک شیف جن کا نام ریفائیلی ایسپوسیٹو تھا وہ اس زمانے میں اپنے ریسٹورنٹ میں پیزا سیل کیا کرتے تھے تو ایک دن انیس سنچری میں اٹلی کی ملکہ کا نیپلز میں جانا ہوا ان کا نام مارگریٹا تھا مارگریٹا کو پیزے کھانے کا شوق ہوا تو ریفائیلی نے ان کے لئے پیزا بنا کر پیش گیا تین مختلف فلیورز کے ساتھ چیز، ٹمارٹر اور تلسی کے پتے کا جو بالکل اٹلی کے پرچم کی طرح تھا اور ریفائیلی نے پہلی بار موزیلا چیز کے ساتھ پیزا بنایا تھا مارگریٹا اپنے شہر واپس چلی گئی ہر کوئی پیزا کھانے آتا تھا اور اب پوری دنیا میں پیزا کھایا جاتا ہے پیزا ایک ایسا فوڈ آٹم ہے جس کا ریونیو سب سے زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیزا کو کون سے ملک کے لوگ کھاتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آگن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں